لوگوالٹی بشڑوں میں آؤٹ کلاس ہے ناف چالر بشڑوں میں اچھا ہے کوہان والے ہیں شوک والے ہیں باقی بچے مائے گوشت کا وزن ان کا پونے تین من تک ہے وہ تین پونے تین من تک گوشت کا جانون بزن ہے اور اب آپ کو میں جو دکھا رہا ہوں اس میں پانچ ساڑے پانچ من گوشت کے وزن کے بشڑوں کی لارت ہیں جو دوست بچری کے شوکرین ہیں تو بھئی ان دوستوں کے لئے کوالٹی کمال ہے بشڑی کی بشڑے کا وائٹ ہے کوئی کوڑ سے کنیاکوں پر چشمہ چڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی امید تمام دیکھنے والے دوست اب آپ خیرے ہوں گے میں محمد صدر آپ دیکھ رہے ہیں چان ٹی وی پنیا فارمین آئے دوستو آپ کو انشاء اللہ ملتان منڈی کے چار من تین من ساڑے چار من پانچ من گوشت کے وزن کے بشڑے دکھاتے ہیں اکثر دوست کہتے ہوئے کہ چار من کا جانور کتنے کا ملے گا پانچ من کا کتنے کا ملے گا ساڑے چار من کا پونے چار من کا تین من کا مختلف جیسے ان کو سمجھ آتا ہے وہ اس حساب سے پوچھتے ہیں تو اسی لیے میں کوشش کرتا ہو ویڈیو بنو گوشت ہے وزن کیا اسے انداز میں چار من چار من آجا فینل محبت داستے ہونا فینل داستے ہوئے دے دے ہوئے نمبر دے دے ہو جی ایسی نوبر دے دے ہو جی ایسی نوبر دے دے ہو جی ایسی نوبر تین سو تیرہ چونٹوناٹ چونٹوناٹ چھے سو تریوی چار من گوشت کا بشڑہ ہے اور ناف جھالر والا ہے قوالٹی بشڑے کی اچھی ہے خوبصورت ہے ماشاء اللہ پرنٹ بھی چیک کرنے بشڑے کا ایک پچاسی میں دینے کا ارادہ نمبر میں نے دے دیا باقی بشڑے کی قوالٹی ماشاء اللہ کوشش کریں گے بھی چار من کے جانور ہی کور کرے اور دوستوں کو دکھائیں اور ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکراب کریں پھر انشاءاللہ مزید آگے بڑھتے ہیں شونک کراتے ملتان منڈی کا اور آپ دوستوں کو چار من جانوروں کا شونک کراتے ہیں بشڑے چیک کریں ماشاء اللہ کوالٹی کمال ہے ماشاء اللہ سپر ایک کوالٹی میں کہوں گا ساہی وال میں آرچلہ ساہی وال اس کو کہتا ہے چا میں تھوڑا دور سے ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ بھئی دوستوں کا جو ڈاؤٹ ہے نا وزن والا لے کے بھی وزن کم نظر آتا ہے آپ زیادہ بتاتے ہیں وزن زیادہ ہوتا ہے آپ کم بتاتے ہیں تو بھئی ایک آئی ڈیا ہی دینا ہوتا ہے مجھے کون سا آپ دوستوں کو کنفرم بتانا ہوتا ہے اور میری خریداری میرا بندہ کراتا ہے تو میں آپ کو اس سے ہی خریداری کرواؤں گا باقی بشڑے ماشاء اللہ چیک کر لیں کتنے کتنے وزن ہو سی گوشت دے جی پکا چار چار من گوشت کا وزن پٹھے تیار کیا اچھا فینل کی ہے اس محبت اللہ جوڑے دا فینل داستے ہو جائے فینل ساڑے چار نمبر دے ہو دے رہا چار چار من گوشت کے وزن کے بشڑے پکے وپاری دے رہا ہے خود اپنے بتا کے بھئی بشڑے چار چار من گوشت کے ہیں ناف چھالر اچھا ہے اور ساڑھے چار لاکھ رپے میں دو بشڑے اور باقی بشڑوں کا ناف چھالر اچھا ہے کوالٹی اچھی ہے ویسے مارکٹ میں دیکھا یہ دو لاکھ رپے تو آرام سے چار من کا بشڑہ مل جاتا ہے لیکن یہاں پہ ساڑھے چار دو پچیس کا بنتے لیکن بارگیننگ کریں گے سودہ انشاءاللہ جائز مناسب آپ کا بن جے گا ماشاءاللہ کوالٹی بشڑوں میں آؤٹ کلاس ہے ناف چھالر بشڑوں میں اچھا ہے کوہان والے ہیں شوک والے ہیں باقی بچے ماشاءاللہ خوبصورت ہیں کوالٹی بشڑوں کی چیک کر لیں ماشاءاللہ اچھے اے پلس کوالٹی میں آ جاتے ہیں شوک والا مالے بھی ماشاءاللہ مزید چلیں گے مال دکھائیں گے شوک کرائیں گے اور آپ دوستوں کو منڈی ویزٹ کرائیں گے ماشاءاللہ بھی یہ جوڑا کھڑا ہے ابھی نوید بھائی کا جوڑا ہے کوالٹی چیک کریں بشڑوں کی اچھا جنون جو گوشت کا وزن ان کا پونے تین من تک ہے وہ تین پونے تین من تک گوشت کا جنون قزن ہے اور بشڑوں کے ناف چالار اچھے ہیں دو دو دانت یہ چودہ بشڑوں کی لاٹ میں سے دو بشڑے بچے ہوئے ان کے اور بچے چیک کر لیں ماشاءاللہ یہ بھائی دیکھ لیں بھی بشڑے ماشاءاللہ خوبصورت ہیں پرنٹ اچھا بشڑوں میں اور چھوٹی رینج کا مال آ جاتے ہیں تین من کا جانور اب یہاں دوست پوشیں گے بھی اصد بھائی کیا ڈیمانڈ ہے کیا اتنے کا مارکٹ سے ملے گا ڈیمانڈ ایک پچانوے ہے دینے کا ارادہ ایک پچتر ہے لیکن یہ بھائی ایک ساٹھ پینسٹھ میں بن جائیں گے جوڑا اچھا ہے تین دس تک تین بیس تک جوڑا سمجھ آتا ہے دونوں دو دو آدانت ہیں اور تین من سے زیادہ گوشت کا وزن ہے ان کا تین من تو پکے لیکن اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے بشڑے ماشاءاللہ اچھے ہیں ناف جھالر والے چولستانی اور ساہیوال آپ کو ملتے ہیں جی پن تالیس پچاس پچپن آج کل تو ساٹھ میں بھی پہنچ ہوئے من کے حساب سے گوشت کے ٹھیک ہے بشڑے ماشاءاللہ اچھے ہیں قوالٹی والے ہیں ناف جھالر والے ایسا بشڑے آپ کنڈے سے وزن کر کے لیں گے پانچ سو روپے سے لے کے چھ سو روپے کے درمیان آپ کو پر کیجی لائف ویٹ میں خریدنا پڑے گا دو سو ستر ہوتا ہے تین سو ہوتا ہے جتنا بھی ہوگا وہ پھر آپ ایسا بنا لیں بشڑے ماشاءاللہ بن جائیں گے قوالٹی اچھی ہے جانوروں کی اور ناف جھالر والے ہیں پاؤں ہاتھ کا یہ بشڑہ بہت زیادہ اچھا ہے بہت زیادہ مضبوط ہے اور ناف جھالر کے حساب سے بشڑہ ماشاءاللہ زیادہ ہے بطور اس کے مزید چلیں گے مال دکھائیں گے شوک کرائیں گے آپ دوستو کو منڈی وزٹ کرائیں گے منڈی دو دن لگتی آفتہ اور اتوار تین سو روپے پر جانور پرچی ہے منڈی کی یہ بشڑے بھی چیک کریں ماشاءاللہ قوالٹی چیک کریں ناف جھالر والے بشڑے ہیں اور اب آپ کو میں جو دکھا رہا ہوں اس میں پانچ ساڑھے پانچ من گوشت کے وزن کے بشڑوں کی لات ہے ٹھیک ہے پہلے بشڑے چیک کریں اچھا دو دو دانت ہو چکے ہیں ماشاءاللہ یہ چیک کریں قوالٹی چیک کریں بھی اچھا تھوڑے اوپر ہیں تو زیادہ وہ نہیں سمجھے گا لیکن یہ پکا پانچ ساڑھے پانچ من جہنون جو گوشت کا وزن ہے نا وہ ہے ٹھیک ہے اور بشڑوں کی ہائٹ لیندھ قوالٹی ناف جھالر سب کچھ ہے پلس لگا کہ ساٹھ ہزار پر من یا پیسٹھ ہزار پر من یہ آپ نے ساٹھ پہلے حساب بنانا ہے باقی بشڑے ماشاءاللہ چیک کریں قوالٹی بشڑوں میں اچھی ہے ناف جھالر دو دو دانت ہیں شونک والا مال ہے یہ فرسٹ والا بشڑا ہے چینہ پرنٹ کا دوسرا تیسرا چوتھا پانچوہ اور پھر جو ہے نا چھٹا بشڑا وہ بھئی چولستانی کالا مشکہ ہے ناف جھالر اس کا بھی اچھا ہے قوالٹی ماشاءاللہ اس کی بھی اچھی ہے اس طرح والے دو تین کم وزن کی لیکن اس طرح والے پوری لات اچھے وزن کی ہے ٹھیک ہے بشڑے ماشاءاللہ سارے کے سارے دوندے ہیں پانچ ساڑھے پانچ من پکا گوشت کا وزن ہے اور قوالٹی بشڑوں میں اچھی ہے مارکٹ کے حساب سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں ساڑھے چار لاکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور اچھا فینل ہون دو نووے ہے جی ساڑھے پانچ من پکا گوشت ہے نا نمبر دیو اپنا ڈیرے دا اڈریس دس ہو جائے میاں چندو میاں چندو اپنا مکمل اڈریس کیے بنے گا ٹھیک ہے بھئی اپنا یہ دو لاکھ نوے ازار فائنل کر رہے ہیں ڈیرے پہ جا کے اٹھانا چاہتے ہیں ان کے پوری لات اٹھا سکتے ہیں بشڑے ماشاءاللہ پکے ساڑھے پانچ من گوشت کے دو دو دانت کوالٹی اے پلس ہے نا فچالر بشڑوں میں اچھا ہے ماشاءاللہ چیک کر لیں تحصیل میاں چندو اے زلہ خانے وال اور باقی بنگی ٹھیک ہو گیا جی یہ نمبر بھی میں نے دے دیا اڈریس انہوں نے بتا دیا باقی بشڑے ماشاءاللہ اچھے ہیں نا فچالر والے کوالٹی والا مال ہے جو دوست کوالٹی کے شوکین ہیں بھئی اچھے بشڑے ہیں شوک والے ہیں باقی جو شوکین چلستانی کا ہے وہ بھی دیکھتے پہچان جاتا ہے بشڑوں میں ماشاءاللہ کسی قسم کا نوک صاحب نہیں ہے ماشاءاللہ خوبصورت ہیں لات اچھی ہے شوک والی لات ہے جو دوست شوکین ہیں ماشاءاللہ مزید چلتے ہیں دیکھتے ہیں اگر کوئی جانور نظر آتا ہے تو ریٹ شیئر کرتے ہیں آپ دوستوں کو منڈی کا ویزٹ کراتے ہیں ماشاءاللہ بھی یہ بھائی ہیں ویہاڑی روڈ ارپے ان کا فارم ہے اور بچڑے پہلے جاک کریں ان کے پاس ایک یہ ہے ایک یہ والا ہے اور ایک یہ بچڑا ہے ٹھیک ہے اور یہ بچڑی ہے سلگر میں ہے کوالٹی بچڑی کی اے پلس ہے جو دوست بچڑی کے شوکین ہیں تو بھئی ان دوستوں کے لئے کوالٹی کمال ہے بچڑی کی اور شوک والی ہے ساڑے دندو کیا ہے دانس سے بھی ابھی بلکل کھیری ہے وزن کیا ہو سینی ٹیم آٹھ ساڑے آٹھ من گوشت کا اس وقت وزن ہے ساڑے آٹھ لاکر پہ دیمانڈ ہے نسل سے سلگر ہے کوالٹی بچڑی کی اے پلس ہے ناف چھالر بہت اچھا ہے بچڑی میں اور خوبصورت ہے عالی کوالٹی کی ہے دنس سے بھی بچڑی اچھے ہے ہاتھ پہنگ بچڑی کے مضبوط ہے کوالٹی بچڑی کی اچھی ہے کوہان چیک کریں ناف چھالر کوالٹی اے پلس کوالٹی میں بچڑی بچڑی ماشیل بہت کمال ہے فیس چیک کریں بچڑی کا بہت بڑا فیس ہے ناف چھالر ڈیمانڈ اندھی کیا کریں مار کیڈنل پچھس پچھس لاکھ اندھی بھی پنجی لاکھ ہے اندھی تری لاکھ ہے دندو کیا ہے یہ بہت اچھے ناف چھالر میں اکوالٹی بہت کمال ہے بچڑی کی اسے چیک کریں بچڑی کا وائٹ ہے کوئی کوڑ سے کنیاکوں پر چشمہ چڑھا ہوئے اس کی تیس لاکھ روڈ پر ڈیمانڈ اچھا نمبر آپنا 0303 0303 6450 182 182 فارم دی لوکیشن کیا ہے ویہاڑی روڈ ویہاڑی روڈ بھئی ان کے فارم کی لوکیشن نمبر مخدوم رشید ویہاڑی روڈ مخدوم رشید تیس لاکھ روپیس کی اور پچیس لاکھ روپیس کی دانسے یہ چھے ہیں یہ چھے ہیں یہ چھے ہیں یہ دانسے چھے ہیں کوالٹی بچڑے کی بہت کمال ہے حسن والے ہیں ناف چھالر والے ہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے ڈیمانڈ البتہ پریشان نہیں ہونا باقی سمجھ آتے تو فون کر کے کمی پیشی کر دیں گے فون کر کے رابطہ کر سکتے ہیں